ادھر ایک دور تھا جب محلاؤں کے خلاف اتی اچار اور ان کو آواز اٹھانے کے لیے کوئی بھی منچ نہیں تھا یہ پردیش سرکار کے لیے سب سے بڑی سمسیہ تھی اور اسی سمسیہ پر کابو پانے کے لیے سرکار نے راج محلہ آیوگ کی ازتھاپنا کی راجستان میں اس آیوگ کی سجکتہ پر ایک ریپورٹ آب کو دکھا دے 2015 تک آتے آتے راج محلہ آیوگ میں پینڈینسی تقریباً تیس ہزار کو پار کر گئی تو وہیں 2015 میں آیوگ دیکھ سمن شرما نے پد بھار سمالا اور اس کے بعد سے لگاتار اس پینڈینسی کو کم کیا گیا اور آج یہ پینڈینسی ساڑھے چار ہزار کے پاس پہنچ گئی ہے راج محلہ آیوگ کا نام ذہن میں آتے ہی ہر محلہ کے من میں نیائے کے اس مندر کی چھبی بن جاتی ہے جہاں محلاؤں کو تورند انصاف ملتا ہے کیونکہ راج محلہ آیوگ نہ صرف ان کے پاس آنے والے پریوادیوں کی گوہار سنتا ہے ساتھ ہی ایسے ماملوں پر بھی خود سنگیان لیتا ہے جہاں کسی محلہ یا بالکہ کے ادھکاروں کا حنن کیا جاتا ہے سال 1999 میں اسی مقصد کے ساتھ اس آیوگ کی شروعات کی گئی تھی 2015 تک آیوگ میں پیڈنسی قریب 30,000 کو پار کر گئی تھی لیکن 19 اکٹوبر 2015 کو آیوگ کی ادھکش کی طور پر سمن شرما کو آیوگ کی کماند سوپی گئی اور اس کے بعد آیوگ میں ایسے نئے نئے نوچار شروع ہوئے کہ ایک بار پھر سے آیوگ کا مہت تو بڑھ گیا سمن شرما جب ادھکش بنی تو انہیں 30,000 لمبت ماملے وراثت میں ملے آیوگ نے سب سے پہلے ان ماملوں کو بند کیا جو لمبے سمیے سے ڈیڈ پڑے تھے ایسے قریب 10,000 سے زیادہ ماملے تھے جن میں یا تو لمبے سمیے سے سنوائی نہیں ہو پائی تھی یا پھر ان ماملوں میں پکشکار نہیں پہنچ رہے تھے دشکرم دہیج اتھپیڑن کے ماملے میں راجستان 2013 میں دوسرے نمبر پر تھا لیکن آیوگ کی سجگتہ کی چلتے اس سمیے راجستان پانچ میں نمبر پر ہے بالکہ اور مہلاؤں کی سرکشہ کے لیے راج مہلائیوں کی اور سے کافی نمبر چار بھی شروع کیے گئے تھے اور ان کے اب سکراتمک پرینام بھی دیکھنے کو ملے ہیں تو وہیں آیوگ دیکھ سمن شرما کا کہنا ہے کہ آنے والے دو مہینے میں ساڑھے چار ہزار کی پینڈنسی ختم کر دی جائے گی اسی کے ساتھ پردیش میں اور بھی نمبر چار شروع کیے جائیں گے کیمرہ پرسن رکاس کے ساتھ لالت ورما زی میڈیا جائپور ادھر مکھی مندری کی راجستان گورو یادرہ کو دیکھتے ہوئے پولیس پرشاسن نے نئے بنے لکھا